ملی اصلی بھوت اور اصلی شیطان سے بھوت کچھ ایسے شیطان کچھ ایسی آتمائے جنہیں کیمرے میں کیپچر کیا گیا اب کئی لوگوں کا سوال ہی اٹھتا ہے کہ یہ کیمرے میں کیپچر کیسے ہو جاتے ہیں ایکچلی جو باہر فورین میں کیا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ اگر کوئی بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں چاہے پھر پیرا نورمنل انویسٹیگیشن ہو یا کسی او ٹائپ کی انویسٹیگیشن وہ کیمرہ لگا کر ہی کرتے ہیں تاکہ ہر چیز ڈوکیومنٹیڈ ہوتے جائے ویٹ پروف تو چلیے کرتے ہیں اس دمما کے لارے ویڈیو کو اسٹار لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریس دہ سبسکرائب بیٹن اور سبسکرائب دس چینل آج کا ہمارا پہلا فوٹیج آیا ہے ملیشیا سے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ سپیڈ میں اپنی کار سے آ رہا ہوتا ہے آسپاس کار پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے لیکن اچانک سے ایک پرچھائی جیسی آکرتی اس کے سامنے آ جاتی ہے یہ آدمی اپنی کار سے سپیڈ میں آ رہا ہوتا ہے سامنے اچانک سے ایک رہیسیومی پرچھائی آ جاتی ہے جس سے دیکھ کر وہ گھبر آ جاتا ہے اور فوراں ہی بریک لگا دیتا ہے وہ اتر کر دیکھتا بھی ہے لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آتا آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ دو چیزوں کے بارے میں ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ بھوتیا ہوتے ہیں ایک تو سونسان پڑے ہائیوے اور دوسرا سونسان پڑے ہوئے روڈز اس کی ایک ریزن بھی ہے کیونکہ بچپن سے ہم یہی سنتے آتے ہیں کہ فلانی جگہ پر روڈ پر کوئی جا رہا تھا سامنے سے کوئی بھوت آ گیا یا پھر ہائیوے پہ کوئی ویکتی جا رہا تھا اور کوئی عورت نے اسے لفٹ مانگ لی سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں میں نے تو سنا ہے آپ نے بھی شاید سنا ہی ہوگا تو اگلا جو فوٹیج ہے وہ اسی ٹائپ کا ہے جہاں پر ایک عورت کو سفید کپڑوں کے اندر ایک روڈ پر کھڑے ہوئے دیکھا گیا یعنی کہ وہ اسی تھی کہ بلکل ٹرانسپیرنٹ تھی پار درشی تھی کارز اس کے اندر سے نکل کی جا رہی تھیں بہت اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور یہ جو حادثہ تھا وہ ایک نہیں بلکہ الگ الگ کئی کیمرو نے کیپچر کیا تھا اس لئے اس کو تھوڑا سا یقین ماننے پر میں تو مجبور ہو گئے ہیں آپ کا مجھے پتہ نہیں آئیے دیکھتے ہیں قصہ ہے میکسیکو کا سپٹیمبر اٹھارہ دو ہزار سولہ یہ ایک ایسے ہائیوے کا فوٹیج ہے جو کی کئی راستوں کو جوڑتا ہے یہاں پر کیمرو نے ایک رہی سمئی لڑکی کو کیپچر کیا آپ دیکھیں گے کہ لڑکی وہی پر کھڑی رہتی ہے اور کئی کاریں اسے آرپار کرتی ہوئی نکل جاتی ہیں اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسے کئی الگ الگ انگل سے کئی سی سی ٹی وی کیمراز نے کیپچر کیا تھا یہ ایک ایسی گھٹنا ہے جسے دیکھنے کے بعد ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا بھوت ریال میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کا ویو ضرور بتائیے گا کمنٹس میں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ آپ میں سے شاید بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات سے سہمت ہوں گے کہ کوئی ویکتی اپنے اچھے بھلے چلتے ہوئے بزنس کو اپنے ہی ہاتھ سے یا پیر سے لات مان دے میں سے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ اگلا سین اس کے اندر جو فوٹیج ہے وہ ایک ہوتل کا ہے جہاں پر ایک کمرے میں سے عجیب و غریب چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ سیکیورٹی گارڈ کو جانا پڑا اور جو اس نے وہاں پر پایا وہ بہت ہی حیرت انگیز تھا تمہیں اس لیے آپ سے بول رہا تھا کہ پروف یہی ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو وہ ہوتل والا اس ویڈیو کو کیوں وائرل کرتا یہ سننے کے بعد تو اس کی نیگیٹیو مارکٹنگ ہو رہی تھی وہاں پر یہ دیکھنے کے بعد تو کوئی رکنے نہیں آتا بر اس لیے یہاں پر بھی سچائی ہو سکتی ہے اس ہوتل کے ایک کمرے سے زور زور سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں پاس والے کمرے میں گیس جو تھا اس نے ریسپشن پر انفارم کیا کہ میرے پاس والے روم میں سے بہت زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ وہاں پر پہنچتا ہے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں مطلب اس کمرے میں کوئی گیسٹ تھا ہی نہیں جب سیکیورٹی گارڈ دور اوپن کرتا ہے تو رہی سے مہی طریقے سے چلانے کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور پھر پرچھائی جیسی کوئی چیز باہر کی طرف جاتی ہوئی دیکھتی ہے سیکیورٹی گارڈ بتاتا ہے کہ کمرے کے اندر ساری چیزیں پلٹ پلٹ پڑی ہوئی ہیں ایک عورت بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ جب وہ رات میں سوتی تھی تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو میں کمبل یا بلینکٹ اوڑتی ہوں اس کو کوئی کھینچتا ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ سی سی ڈی وی کیمرہ لگایا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ حرکت کون کر رہا ہے اور جو سی سی ڈی وی نے کیپچر کیا وہ واقعی میں دراؤنا تھا ویڈیو میں ایک بلی یا کتے جیسا جانور کیپچر ہوا جو بیٹ کے اوپر اچھل کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن حرانی کی بات یہ تھی کہ ان کے گھر میں تو کوئی پیٹ تھا ہی نہیں یہ منظر واقعی میں بہت ڈراؤنا تھا کیونکہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو یہ نہ تو کتہ ہے اور نہ ہی بلی آخر یہ کیا ہے اہی بار کچھ ڈراؤنے ہاتھ سے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بالکل ہی شاک کر دیتے ہیں جو بھی ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں یہاں پر ایک عورت کی فوٹیج ہے جو کہ دو بار الگ الگ کیمراز میں کیپچر ہوئی اور دونوں بار وہ اس طریقے سے جا رہی تھی یعنی کہ ایک تو ہم چلتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی چل کے جا رہا ہے اور ایسے ہی میں کھڑا ہوں اور اسٹریٹ جسٹ میں آگے کی طرف جا رہا ہوں جیسے کہ کسی نے سکیٹنگ لگا دیا ہوں اس ٹائپ سے وہ چھبی تھی وہ عورت تھی ایسا لگ رہا تھا کہ مانو بس وہ کھڑی ہے اور اپنے آپ ہی آگے کی طرف چلی جا رہی ہے اور یہ دو الگ الگ کیمراز نے کیپچر بھی کیا اس عورت کا چلنے کا اسٹائل تو رہنسے میں تھا ہی تھا ساتھ میں یہ آگے چل کر گائب بھی ہو جاتی ہے اور ایک نہیں بلکہ دو دو الگ الگ سی سی ٹی وی کیمراز نے یہ فوٹیج کیپچر کی تھی اگر آپ کی کیوریسٹی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے تو یہ بھی جان لیں کہ جو ڈریس یہ پہنی ہوئی ہے یہ کولمبیا میں تقریباً سو سال پہلے لیڈیز پہنا کرتی تھی اور یہ انسیڈنٹ کولمبیا کے لوکل نیوز چینل نے بھی اپنے چینلز پر بتایا تھا آپ کا ویوز ضرور دیجئے گا کمنٹس میں آئیے بڑھتے آگے یہ تا آج کا ہمارا ویڈیو جہاں پر دیکھیں آپ نے کچھ اصلی بھوت والے انسیڈنٹ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے سارے ہی سوشل نیٹورکس پر شیئر بھی کر دینا اور فرس ٹائم آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ایک اور بات میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے جس آپ کو اعوگت کرانا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اب ان سب چیزوں میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے وہ ہم آپ پر ہی چھوڑتے ہیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملیں گے اگلے دھمبا کے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ سیون را